وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ پہلے سے زیادہ قوت سے آگے بڑھیں گے اور دہشتگردوں کا مکمل صفایہ کریں گے انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردوں کو شکست دینے میں مصروف ہیں اقتصادی رہداری اور بلوچستان کی ترقی دشمن کو حضم نہیں ہو رہی کوئٹہ میں ہونے والا دہشتگردی کا گھناؤنا واقعہ پوری قوم کو سوگوار کر گیا ہے ہم پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ آگے بڑھیں گے پاک چین اقتصادی رہداری ہمارے دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی سپیکر ایاد صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر آزم نواز شریف نے شرکت کرتے ہوئے خطاب دی کیا انہوں نے کہا کہ سانحہ ایک کوئٹہ پر وہ انتہائی غمزدہ کیفیت میں ایوان سے مخاطب ہیں دہشتگردی کے خلاف عظم متزلزل نہیں ہو سکتا یہ وہی اناثر ہیں جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو اور آرمی پبلک سکول کے بچوں کو شہید کیا آج میں انتہائی غمزدہ کیفیت میں اس ایوان سے مخاطب ہوں مجھے دکھ ہے اپنے پیاروں کی شہادت کا کوئٹہ میں ہونے والا دہشتگردی کا گھناؤنا واقعہ پوری قوم کو سوگوار کر گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم پہلے سے زیادہ قوت سے آگے بڑھیں گے اور دہشتگردوں کا مکمل صفایہ کریں گے ہر صورت دہشتگردی کو شکست دیں گے اور دہشتگردوں کے ناپاک ازائن کو خاک میں ملائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دشمن کو شکست دینے میں مصروف ہیں وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں متحد ہو کر ان شیطانی قوتوں کو بھرپور جواب دینا ہے یہ وہی ذہن ہے جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتا اقتصادی راہداری اور بلوچستان کی ترقی دشمن کو حضم نہیں ہو رہی پاکستان میں ترقی کے جو امکانات سامنے آ رہے ہیں بلخصوص پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت بنائے جانے والے منصوبوں سے روشن ہوئی امکانات کے وسیع دنیا ہمارے دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی دوران خطاب وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر پاکستان نے بھرپور آواز اٹھائی آج کا پاکستان کچھ سال پہلے کے پاکستان سے توانا ہے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیراعظم نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا جس کے بعد وزیراعظم نواز صریف خود ایوان میں واپس لے آئے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیراعظم داخلہ اب پوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے دوران خطاب جہندری نصار نے آصف زرداری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر نے ملٹری کوٹس کی حمایت کی جس پر وہ پہلی بار ان کی تاریخ کرتے ہیں جس پر اپوزیشن لیڈر خود شیرچا نے کہا کہ آصف زرداری کو کسی کے ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد خود شیرچا نے ایوان سے واک آؤٹ کا اعلان کیا اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آرکین ایوان سے باہر چلے گئے اپوزیشن کی واک آؤٹ کے بعد ایوان میں موجود وزیراعظم نواز شریف نے خود جا کر خود شیرچا کو منایا اور انہیں ایوان میں واپس لے آئے جس کے بعد پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے دیگر ارکان بھی اسمبلی میں واپس آگئے پارلیبانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی وزیراعظم اپوزیشن کو منا کر واپس ایوان میں لائے ہو